دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو ناہوم دوسرا باب پر آگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھایا ہے قلعہ کو مضبوط رکھ راہ کے نگہبانی کر کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہے کیونکہ خداوند یاکوب کی رونک کو اسرائیل کی رونک کی معنی پھر بحال کرے گا اگرچہ غارتگروں نے ان کو غارت کیا ہے اور ان کی تاک کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں اس کے بہادروں کی سپنے سرخ ہیں جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں اس کی تیاری کے وقت رت فولات سے چھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں رت سڑکوں پر تندی سے دوڑتے اور میدان میں بے تہاشا جاتے ہیں وہ مشلوں کی مانت چمکتے اور بجلی کی طرح کونتے ہیں وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے وہ ٹکرے کھاتے آتے ہیں وہ چلدی چلدی فضیل پر چڑتے ہیں اور اڑتلہ تیار کیا جاتا ہے نہروں کے بھاٹک کھل جاتے ہیں اور کسر گداز ہو جاتا ہے ہاں سب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی اس کی لانڈیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں نینوہ تو قدیم سے حوز کی مانند ہے تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں وہ بکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو اور کوئی مل کر نہیں دیکھتا چاندی لوٹو سونا لوٹو کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں سب نفیس چیزیں کسرت سے ہیں وہ خالی سنسان اور ویران ہے ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے شیروں کی ماند اور جوان ببروں کی کھانے کی جگہ کہاں ہے جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھارتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلہ گھونٹا تھا اور اپنی باندوں کو شکار سے اور غاروں کو پھارے ہوں سے بھرتا تھا رب العفاج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو چلا کر دھوان بنا دوں گا اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دیکھی آمین